اسلام علیکم دوستو آپ دیکھ رہے ہیں ایم فیکٹس حقیقی اور حیران کن ویڈیوز کی دنیا دوستو انسان جب کسی شعبہ ہائی زندگی میں اپنی غیر معمولی قابلیت کے بنا پر کوئی عظیم کارنامہ سر انجام دیتا ہے تو اسے تمہوں سے نواز آ جاتا ہے مگر کیا آپ نے سنا ہے کہ دنیا میں ایک ایسا چوہ بھی تھا جسے اس کی بہادری کی وجہ سے گولڈ میڈل سے نواز آ گیا تھا ہے نا حیران کن بات آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو اس چوہے کے بارے میں معلومات دیں گے تو چلیے شروع کرتے ہیں مگر شروع کرنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا اور بیل آئیکون کو دبانا نہ بھولیں تاکہ آپ کو ملتی رہے ایسی دلچسپ اور مزیدار ویڈیوز دوستو ماغاوہ ایک اپریقی چوہا تھا جو گولڈ میڈلس تھا پانچ سالہ کیریئر میں ماغاوہ نے کمبوڈیا میں سو سے زیادہ بھارودی سرنگیں اور دیگر دھماکہ خیز مواد سنگا ماغاوہ سب سے کامیاب چوہا تھا جسے بیلجیم کے ایک ادارے اپوپو نے تربیہ دی تھی تاکہ انسانوں کو بھارودی سرنگوں کے بارے میں آگاہ کر کے انہیں محفوظ طریقے سے ہٹایا جا سکے دھماکہ خیز مواد کے اندر کیمیائی کمپاؤنڈ کا پتہ لگانے کے لیے تربیہ تیافتہ ماغاوہ نے ایک لاکھ اکتالیس ہزار مربع میٹر سے بھی زیادہ زمین کو چیک کیا اس کا وزن ایک اشاریہ دو کلو گرام تھا جبکہ وہ سکتر سنٹی میٹر لمبا تھا اگرچہ وہ چوہوں کی بہت سی دوسری نسلوں سے کہیں زیادہ بڑا تھا لیکن ماغاوہ ابھی بھی اتنا چھوٹا اور اتنا حلکا تھا کہ اگر وہ بارودی سرنگوں کے اوپر سے چلتا تو وہ پھٹتے نہیں تھی ماغاوہ صرف بیس منٹ میں ٹینس کوٹ کے سائز کے میدان کی مکمل تلاشی کی صلاحیت رکھتا تھا جبکہ یہی کام کرنے میں میٹرل ڈیٹیکٹر کے ساتھ ایک انسان کو ایک سے چار دن لگتے ہیں واضح رہے کہ دو ہزار بیس میں ماغاوہ کو گولڈ میڈل سے نوازا گیا جبکہ وہ چیرٹی پی ڈی ایس اے کے ستتر سالہ تاریخ میں وہ پہلا چوہا تھا جسے تمغا دیا گیا ماغاوہ چوہا گزشتہ جون میں عمر بننے کی وجہ سے سست ہونے کے باعث ریٹائرٹ ہو گیا تھا ماغاوہ کی گزشتہ ہفتے کے آخر میں موت واقعہ ہوئی وہ بلکل صحت مند تھا لیکن آخر دنوں میں بہت سست ہو گیا تھا اور کھانے میں بلکل دلچسپی ظاہر نہیں کر رہا تھا دوستو یہ تھی آج کی معلومات جو ہم نے آپ تک پہنچائیں ایسی ہی دلچسپی ویڈیوز دیکھنے کیلئے ایم فیکٹس کے ساتھ جڑے رہیے اجازت دیجئے اللہ حافظ